اور رسولم صاحب ظاہرہے منرل پوٹنسی کی آپ نے بات کی اس صورتحال میں جب افغانستان کی معیشت ابھی ظاہرہے اتنی سٹیبل نہیں ہے اس میں یہ کس حد تک کارامت ثابت ہو سکتی ہے دوہزار دس میں افغانستان کی حکومت نے فگرز کوٹ کیے تھے کہ تین خرب ڈالرز ان کے منرلز کی مالیت ہے تو یہ کس طرح سے ان منرلز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں یہ سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں طلعت مسعود صاحب دوبارہ مائے ساتھ آ چکے ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی طلعت صاحب اپنی بات بھی آپ مکمل کر لیجئے گا اور پھر یہ اب اس وقت انتظامی صلاحیت ہوگا کتنا بڑا طالبان کے لئے چیلنج ہے ظاہر ہے بیس سال پہلے وہ مختلف صوبوں میں اپنی شورہ کے ذریعے حکومتیں کرتے رہیں لیکن اب نیشنل لیول پر حکومت قائم کرنا پھر اس کو چلانا اور اس بیس سال کی تباہی کے بعد یہ کتنا بڑا اس وقت انتظامی صلاحیتوں کا امتحان ہے طالبان کی طلعت صاحب جی میرے خیال میں یہ بڑا زبرترس چیلنج ہے اس لیے کہ جب تک ان کی اقتصادی اور معاشی حالت صحیح نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے تنخائیں بھی نہیں دے سکیں گے لوگ جو ہیں بدزن ہوں گے بزنس بھی نہیں ہو سکے گی تاجر جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوں گے کوئی چیز باہر سے برامت اور درامت نہیں ہو سکے گی تو یہ تمام چیزیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہونا بہت ضروری ہے اس وقت جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں ان کی اقتصادی حالت بہت کمزور ہیں اس وجہ سے ان کو چین اور روس کے اوپر بڑی امداد کی ضرورت ہے وہاں سے امداد جب تک نہیں آئے گی میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ حکومت کی تنخواہیں لوگوں کی تنخواہیں بھی دے سکیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں تو اس کیے میرے خیال میں چین کچھ حد تک تو مدد کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور خود افغانستان میں جو لوگ چلے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اگر واقعی میں طالبان جس قسم کی پالسیز وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے اور اس طریقے سے چلائیں گے کہ سب لوگوں کو مل کر چلائیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ باقی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اور غلطیاں کی تھی دوسرے لوگ جو ہمارے مخالف تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اگر اس قسم کا ماحول بنتا ہے باقی میں اور لوگوں کو افغانستان کو اعتماد آتا ہے اس طالبان کی حکومت پر تو پھر تو میرے خیال میں یہ جو تکالیف ہیں جو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے یہ بڑی حد تک کم ہو سکتا ہے تو رسول صاحب ظاہر ہے اس وقت افغانستان کی معیشت کو سمالہ دینے میں یہ منرلز کس حد تک اپنا اس سے طالبان یا یہ حکومت فائدہ اٹھا سکتی ہے چونکہ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ سونا بھی موجود ہے تیل بھی موجود ہے قدرتی گیس بھی ہے لیتھیم بھی ہے دیگر کئی ایسے منرلز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ان کی بڑی مارکٹ ویلیو ہے لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر دوسرے ممالک سے تعلقات کی بھی بڑی اہمیت ہوگی اس سلسل میں پھر کیا سٹیٹیجی ہونی چاہیے کیسے اس سے فائدہ اٹھا کر معیشت کو مستقم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے سروے کرانے ہیں سیٹلائٹ ایمیجز حاصل کرنے ہیں پھر زمین پہ ڈریلنگ وغیرہ کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو اس میں مختلف کمپنیوں کو انگیج کریں گے مختلف ممالک سے کچھ ان کے پاس سٹیڈی ہوئی ہیں کچھ پہلے سے سٹیڈیز ہو گئی ہیں ان کو سامنے رکھیں گے اور ان کے پاس سب سے پاورفل جو ہے وہ تو لیتھیم ہے پھر سونا بھی ہے پھر پیٹرول بھی ہے آئیلنگ گیس بھی ہے وہاں پہ شمالی افغانستان میں لوگر میں جو ہے وہ اینک کپر مائنز تو وہ شائنیز پہلے وہاں کام کر رہے ہیں تین بین انڈازر کا وہ پروجیٹ ہے وہاں بھی وہ لگی ہوئے ہیں باقی منرل بھی ہیں کوبالٹ بھی ہے زنگ بھی ہے آئیرن بھی ہے لیکن اس میں وقت لگ گیا اس وقت تو ان کا انحصار زیادہ تر میرے خیال میں چین اور روس پہ جو امیجیٹ کیش فلوز ان کو چاہیے اپنی جو امیجیٹ پرابلم کو اور کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے وہ چین ہی کر سکتا ہے یا روس کر سکتا ہے کچھ حد تک شاید کوئی اور ایک دو اور ملک کر لیں گلپ کو موالک کر لیں لیکن وہ جو منرل کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایک سال دو سال تین سال لگیں گے وہ ذرا لانگ ٹرم وہ ہے بہت بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن جیسے میں نے عرص کیا ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ شاید اتنا ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر لیں پھر ان کی مارکٹنگ بھی ہے ان کی کوالٹی ٹیسٹ کرنا بھی بہت سی باتیں ہیں اس میں اس وقت ان کو یہی ہے کہ جو افغان بار ہیں جن کو معلوم ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ سرمایہ ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ مدد کریں لیکن حکومتی سطح پہ بڑی مدد جو ہے وہ صرف چین اور روس اس وقت پروائیڈ کر سکتی ہے تاکہ جو امیجٹ پرابلم ہو ان کو حل کر سکیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ویسی لوگوں کو خطاہت کا سامنا ہے اس سال بدقسمتی سے وہاں پہ ڈراؤڈ پی رہا ہے چالیس پیسط پیداوار کم ہو گئی ہے پھر کرونا نے جو ارائی سے ایک اثر پوری کر دی ہے ساٹھ پیسط لوگ سے ساٹھ پیسط سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں انیمپلائیمنٹ کو یہ ساٹھ پینٹس پیسط تک پہنچی ہوئی ہے تو یہ عوامل بھی ہیں ان سب عوامل کو دیکھتے ہوئے وہ پالیسی بنائیں گے مدد کی ذرخاص وہ کریں گے اور رسول صاحب زاہر ہے چین اور روس اگر مدد کریں گے رسول صاحب تو وہ کس بنیاد پر مدد ہوگی ظاہر ہے جب کسی ملک کا دوسرے ملک میں کوئی مفاد نظر آتا ہے تو وہ مدد بھی اسی صورت میں کرتا ہے ابھی ہم جن منرلز کا ذکر آپ کر رہے تھے کیا ان منرلز کو ہی سامنے رکھتے ہوئے چین اور روس مدد کر سکتے ہیں کہ جب مستقبل میں یہ دریافت ہوں گے یا یہ ٹریڈ ان سے بہال ہوگی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے یا پھر کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں مدد کرنے کے بھی یہی وجہ ہے دیکھیں چین کے لیے تو بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان نارملسی کے طرف بڑھ رہا ہے تو ان کا منصوبہ کامیاب ہوگا کنیکٹیوٹی شروع ہو جائے گی سنٹرل ایشیا اور ساؤت ایشیا افغانستان ایران یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گی زبردست تجارت شروع ہو جائے گی نوکریہ لوگوں کو ملیں گی لاکھوں جابز کریٹ ہو جائیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ تو کنیکٹیوٹی ہے اور اس کیلئے افغانستان کی نارملسی ایک شرط ہے سب سے پہلی بات یہ ہے تو چین کے تو سٹیک ہیں چین تو مدد بھی کرے گا اور چین جیسے میں نے عرص کیا کہ اس وقت تو مائننگ اور گیس اور آئیلنگ گیس میں ہیں لیکن اور منرل میں بھی وہ تعاون کرے گا روس بھی کرے گا اسی طرح ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور مین پاور وسائل بھی ہیں ان کے پاس افغانستان کو ضرورت ہے تو یہ ان کی بڑی بڑی کمپنیاں لگ جائیں گی ان کو ان کو کانٹریکٹ دے جائیں گے اور ان کی کمپنیاں وہاں کام کریں گی وہ منرل وہ نکالیں گی ایکسپلور کریں گی ان کا بھی پائدہ ہوگا افغانستان کا بھی پائدہ ہوگا ان کی فوائد کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہ افغانستان کی ضرور مدد کریں گی بڑی بات دوسری یہ ہے کہ چین اور روس اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ اس خطے سے نکلنے والا ہے ایک بڑا فرمیڈیبل فو ان کا جو ہے وہ خطہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو ان کی لیے بڑی کامیابی ہے اس لیے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ قسم پرسی کے حالت کی طرف بڑے اور پھر یہ لوگ کہیں کہ امریکہ کا دور جو بیس سال والا دور تھا وہ اچھا تھا تو اس بنیاد پر بھی وہ افغانستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے نہ صرف وہ تعاون کریں گے بلکہ جو سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جن کے تین ممالک کے ساتھ ان کے بارڈر ملتے ہیں تو وہ بھی ضرور تعاون کریں گے کیونکہ کنیکٹیوٹی سے ان کو بھی پائدہ ہوگا رستے افغانستان کے لیے کھلنے والے ہیں صرف کچھ سے وہ وقت کی بات ہے کچھ ضرور کچھ وقت ہمیں ان کو دینا ہوگا صحیح اب تلت مصور صاحب ظاہر ہے اس صورتیال میں جب چین اور روس پر افغانستان کے نصار کر رہا ہے تو پاکستان کا کردار پچھلے بیس سالوں میں بھی بہت اہم رہا آگے بھی ظاہر ہے بڑا اہم رہے گا افغانستان کے لیے پاکستان معاشی طور پر اتنا مستحقم نہیں ہے کہ وہ ان کو وسائل دے سکے پاکستان کس طرح سے افغانستان کی مدد کر سکتا ہے پچھلے ایک دو روز میں ہم نے دیکھا کہ ٹرک کے ٹرک بھڑ کر وہاں سبزیاں بھی بھیجی گئیں اجناز بھی بھیجے گئے غزہ کے حوالے سے تو پاکستان وہاں مدد کر رہا ہے فوری طور پر اور کیا کیا ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے پاکستان جس سے افغانستان کو سپورٹ کر سکے دیکھئے سب سے پہلے تو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے بارڈر کو مضبوط کرے اور یہ ممکن ہو کہ کوئی ایسی گروپز جو ہیں جو افغانستان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ نہ پہنچا ہے تاکہ طالبان کی حکومت جو ہے اس میں ملوث نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے آپ نے سئی کہا اس کی کوشش ہے کہ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے افغانستان کی مدد کی جائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب حالات صحیح ہوں اور بارڈرز کے خاص طور سے تو پھر جب تجارت بڑھے گی افغانستان سے تو ظاہر ہے اس کے معاشی حالت بھی بہتر ہوگی اور پھر لوگوں کو کام کرنے کے لیے موقع بھی ملے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے